اسلام علیکم ایک اور سوال بلال پاشا کے نام یہ کس مقاپہ سو جی تجھے بچڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سورنے والے تھی بلال پاشا کی موت نے ہم سب کو حیران کر دیا اور بلال پاشا کی موت سے دو چیزیں آیا ہو گئی پہلی چیز تو یہ ہے کہ دپریشن نامی جو بیماری ہے یہ ایک عارضی اور عام سی چیز نہیں ہے بلکہ دپریشن، ٹینشن، انزائیٹی یہ جان لیوا بیماری ہے جو کسی بھی وقت آپ کی جان لے سکتی ہے بلال پاشا کی موت سے یہ ثابت ہوا کہ دپریشن ایک خطرناک بیماری ہے دوسری چیز بلال پاشا کی موت سے جو آیا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے جو چیزیں آپ کو دی ہے جو نعمتیں ہیں جو حالات ہمارے اردگرد گومتے ہیں ان کے اوپر ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور موت ایک حقیقت ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی خاندان کو کسی بھی انسان کو پیش آ سکتی ہے موت جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی نہ کسی کی سٹیٹس دیکھتی ہے نہ کسی کا مقام دیکھتی ہے جتنا بھی ترقی کرے لیکن اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے اپنے اردگرمہ حول کو بہتر رکھے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے آپ کے والدین جو حالات ہیں اس پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرے کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تیسرا جو میسج آیا ہوا ہے بلال پاشا کی موت سے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم نے بڑے سے بڑے لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کیا ہے اور اس ڈپریشن کی وجہ سے بڑے سے بڑے لوگ اس سسائٹی سے اور اس سسٹم سے آؤٹ ہوئے ہیں جو لوگ اس قسم کی بیماری کے شکار ہو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ان کو تسلی دے اور اس کو اس بیماری سے نکالنے میں ایک اہم کردار ادا کرے موسیقی